السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد وعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد اللہ وضعكم اليسر و لا يريد اکم رسر و لتکنلوا لعدتا و لتکبروا اللہ و علا ما حداكم و علا لکم تشکرون محترم ناظرین آج کا میرا موضوع ہے عاداب عید ان کے اندر جو مسائل ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم تمام بانتوں پر تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر کی نمازت ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا محترم ناظرین ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے جب ہم شوال کا چاند دیکھیں عید کی چاند نظر آئے تو ہمیں یہ سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ ہمیں تکبیرات کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ اس تکبیرات کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوتا ہے ہم اسی کی توفیق سے ہم نے رمضان میں روزے کو رکھا روزے کو پورا کیا اور اسی کی توفیق سے ہم نے قرآن کو پڑھا نمازیں پڑھے اور دعائے کی اور بہت سارے عبادات ہم نے سر انجام دی جائیں اللہ رب العالمین نے ارشاہ سمائے یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی کو پسند نہیں کرتا ولی تکمیر العدتا ولی تکمیر اللہ علا مہدہ کو اور تم اپنے روزوں کے جنتی کو پورا کرو اور جس نے تمہیں احتیاط دی اس کی بڑا ہی بیان کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِبِ بَنْ جَاؤُ لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَ تُمْ شُكُمْ گُزَار بَنْ جَاؤُ محترم ناظرین اور اسی طرح سے دوسرا مسالہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے ہم یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں غصر کرنا چاہیے اور اندہ لباس زیبتن کرنا چاہیے اندہ لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا چاہیے اس لیے کہ حضرت عبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غصر کرتے تھے ماتا باب العمل فی غصر محترم ناظرین دوسرا مسالہ پہ ہو گیا تیسرا مسالہ یہ ہے کہ گھر سے روانہی سے قبل ہم تاپ آدم میں کھجورے کھانا مسلوم ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے تاپ آدد میں کھجور تناول فرمائے حضرت عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے عید الفطر کے دن نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاپ آدد میں کھجور تناول فرماتے تھے اور اس کے بعد عید الفطر کے لیے نکل کرتے تھے تو تاپ آدد سے مراد یہ ہے کہ ہم تین کھائیں پانچ کھائیں سات کھائیں تو تاپ کچھ خجورے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کر کے عید الفطر کے لیے نکلتے تھے اور چوتھا مسالہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو عید گھر کے لیے پیدر جانا چاہیے اس لیے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہم پورے احتمال کے ساتھ تکبیرات بڑھتے ہوئے پیدر جائیں اور یہی مسئلون ہے اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت سعادہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خروجو علی العید معشیہ ویرجعو معشیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تو آپ پیدر جاتے اور پیدر ہی واپس آتے یا خروجو علی العید معشیہ آپ پیدر ہی جاتے پیدر ہی نکلتے ویرجعو معشیہ اور آپ پیدر ہی واپس آتے تھے تو ہمیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام پر عمل کرتے ہوئے ہم کو پیدر جانا چاہیے اور پانچہ مسئلہ یہ ہے کہ عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا ہمیں جانے سے پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ عورتیں بھی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مطفق علیہ روایت ہے بخاری علیہ وسلم شریف کی روایت ہے بخاری علیہ وسلم شریف کی حدیث ہے حتیٰ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کو بھی جانے کا حکم دیا ہے حیض والی خواتین کو بھی اللہ کی رسول نے جانے کا حکم دیا ہے مسجد کے اندر نہیں ادگاہ کے اندر وہاں گئے پوری انتظام ہو عورت کا تو وہاں ہم جانے سے ہیں ہماری عورتوں کو بھی وہاں بھیجنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ کہا کہ حیض والی عورت بھی جا سکتی ہے اور وہ مسلوانوں کے دعاوں میں شرکت کریں گے مہترم ناظرین تو ہمیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حیض والی عورت کو بھی اللہ کی رسول میں حکم دیا کہ وہ ادگاہ جائیں بخاری مسلم حدیث نمبر 900 اکھت کر مسلم حدیث نمبر 800 اکھت کر اور چھتا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ادگاہ نے پڑھنا مسئل ہے نماز جو ہے ادگاہ کے اندر عید الفطر کی نماز ادگاہ کے اندر پڑھنا مسئلون ہے ہم ادگاہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں حضرت ابو سعید خضر عزی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم اضحاء کو ادگاہ میں تشریف لے جاتے تھے سب سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے پھر لوگوں کے سابنے آپ پلٹتے تھے جو اپنے صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کو نصیت کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرتے انہیں وصیت فرماتے اور حکامات دیتے پھر اگر کوئی بھی کوئی وفد جو ہے روانہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفد کو روانہ کرتے اور اگر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہی میں پڑھنا محترم ناظرین یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر نو سو چھپن اور صحیح مسلم حدیث نمبر سو نواز ساتھا وصلہ یہ ہے آپ غور سے سمات کیجئے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کے احتمام کرنا چاہئے زیادہ سے زیادہ ہمیں تکبیرات پڑھنا چاہئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اس طرح سے ہم تکبیرات کو پڑھیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے ہمیں عیدگاہ کو جانا چاہئے تو نبی کرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تھے تکبیرات کا احتمام کرتے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور نماز عید سے فارح ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ جب گھر سے عیدگاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات عید الفطر کے لیے جائیں تو ہمیں تکبیرات کا احتمام کرنا چاہئے تکبیرات پڑھتے ہوئے ہمیں عیدگاہ کے لیے جائیں محترم ناظری اور اسی طرح سے آٹھوں مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج جوما الفطر فصلہ رکعتین لم یسلی لم یسلی قبلها ولا بعدها اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شک عید الفطر کے موقع پر نکلتے تو آپ نے دو رکار پڑھائی اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھیں اس حضیث سے یہ ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لئے ادگاہ جاتے ہیں ادگاہ کے اندر داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکار پشک شکرانے کی نماز بھی معلوم ہوتے ہیں جو عید الفطر کی نماز ہے اور اسی طرح سے اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھتے ہیں نہ اس کے اندر ازان ہے نہ اقامت ہے اور وہ نماز بغیر ازان اور بغیر اقامت بغیر سنت اور نفل کی ہے وہ نماز ادا ہوتی ہے تو نماز عید سے پہلے ازان اور اقامت مشروع نہیں ہے حضرت عجید مصمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز ماریتے ہیں عید الفطر کی نماز عیدین سے مراد عید الفطر کی نماز اور عید العذاہ کی نماز یعنی بقرائید کی نماز انہیں پڑھی اس کے اندر ازان اور اقامت نہیں پڑھی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ستہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ کے خیرات و برکات سے ہمیں مالہ مال فرمائے اور اس ماہ کے روزے مکمل کرنے کی توفیق فنایت فرمائے اور انہیں شرف خضولیت اور انہیں شرف خضولیت سے نماز اللہ رب العالمین ہم سب کہ نماز ہوتے و ہم سب کی روزوں کو شرف خضولیت اتا فرمائے آمین اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کلیت فرمائے اللہ انہیں شفائے کامل و آجلیت فرمائے اور جو درد یا مبتلا ہے روحانی بیماری ہو جسمانی بیماری ہو اللہ انہیں شفائے کامل و آجلیت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ انہیں شفائے کامل و بارکاتہ جل رہا تھا جل رہا ہے جلے گا